جل کر مگر ہم تو رضا جب تک کم ہے کم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے ربئی 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الخریم اما بعد فعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المعمنین اذ بعصا فیهم رسوله سدک اللہ النزیم ان اللہ و ملائکتہو يسنلون على النبی یا ایوہ الذین آمنون سنلو علیہ وسلمو تشلیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ چڑ چنا تکا رشنائی ہے یہ زبانیں خاموش کے ہوئے ہیں آئے نبی کے ملاد میں ہو اور پھر بھی خاموش رہ کے چلے گے تو بات نہیں کریں گے چڑ چنا تکا رشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو کون کہہ رہے ہیں آرفوں کے سلطان سلطان باہو رحمت اللہ چڑ چنا تکا رشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو تیرے جے چن کئی سے چڑ دے سن سجنا باہ جھنیرا ہو تے جتھے چن مدینے وادے دا چڑیا جتھے چن مدینے وادے دا چڑیا او تھے قدر رہی کچھ تیرا ہو تے جنن گوایا جس کارن باہو تے یار ملے ایک اپھیرا ہو تلاوت قرآن پاک حمد باری تعالی درود السلام کے بعد صاحب سنگ بانی محفر پلاد اعیلی حضور قبل عالم الشیخ کمر شرطان امیر افزاد دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ دربانِ عالیہ حضرت سلطان العارفین سلطانِ باہو اور برادرِ مکرم جناب محمد اکبر سلطان دامت برکاتم العالیہ برادرِ سغیر جناب چند سلطان دامت برکاتم العالیہ اور میرے سروں کے تاجوں آپ سب کو خانوالِ سلطان العارفین کی طرف سے حضور کے ملاد میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خانوالِ خوش آمدے بھی نہیں بلکہ قبل عالم نے آپ سب کے لیے وہ انتظام کیا ہے کہ تم لوگ مدینے پہنچ جاؤ کیونکہ محبوب کی محفن کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفن کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو انشاءاللہ آج چھے لوگ ایسے ہوگے جو مہمانِ مدینہ بن جائے گی تو خوش نصیب ہو تم لوگ تو تم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ نور آنکھوں میں نہیں ابھی وہ توجہ نہیں ملی ابھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں نور آنکھوں میں چہروں پہ اوجانے ہوگے مصطفیٰ والوں کے امتاز نرانے چڑ چناتے کرو سنائی تیرا ذکر کے رہن دے تارے ہو تلاوتِ قرآنِ پاک حمدِ باری تعالی درود و سلام کے بعد حدوں پہ حد درود صاحبِ لولا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ جانِ کائنات جانانِ کائنات آکے دو جہاں کی باردہ ہمیں پیش کرنے کے بعد نبی کے غلاموں اللہ کا قرآن بندے کو حکم دے رہا ہے بلکہ مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ تم پر میں نے احسان کر دیا اللہ نے فرمایا توجہ کیجئے حضرت اللہ نے قرآنِ قریم میں حکم فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا خمید سے بنایا احسان نہیں جتلایا اللہ نے انسان کو آنکھیں دی نور دیا احسان نہیں جتلایا جسم دیا احسان نہیں جتلایا جسم میں دل دیا احسان نہیں جتلایا دل میں تھڑکن دی احسان نہیں جتلایا سانسے دی احسان نہیں جتلایا گھر پار دیا احسان نہیں جتلایا خدا کی قسم جب بات آئی خاتم الانبیاء کی جب بات آئی افسر البشر کی جب بات آئی جانے کائنات کی جب بات آئی جانانے کائنات کی سمجھے نہیں ہو اب سمجھاتا ہوں تمہیں باہو کا فیضان درے باہو سے آج فٹ پال گراؤنڈ میں شیخ عالم کی صورت میں موجود ہے آقا میراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ہے رب نے فرمایا محبوبہ اب اللہ کی بارگاہ میں محبوب آنچ کرتے ہیں میرے اللہ میرے اللہ تُو نے عزت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا تُو نے عزت موسیٰ کو قلیم اللہ بنا دیا کسی کو کسی نبی کو ہواوں پہ طاقت آتا فرما دی کسی سے آگے لوحے کو للم کر دیا کسی کو پچھلی کے پیٹ میں زدہ کر دیا اللہ تُو نے اپنے سارے انبیاء کو کوئی نہ کوئی موجودہ یہ کیا ہے رب نے فرمایا محبوبہ جو تیرے لیے وہ کسی کے لیے بھی نہیں میں نے اپنے نام کے بعد تیرے نام کو رکھ دیا ہے خدا کی کسی جو بھی میرا نام لے گا پھر میرا نام لے گا خدا کی کسی نماز میں پہلے میرا نام لے گا نبی کے غلاموں بتلا دو خصاقِ نبی کو لہرتِ مسلم زندہ ہے دین پہ مربٹنے کا جزوہ قلبی تھا اور آج بھی ہے تاج دارِ خط نبو تاج دارِ خط نبو لکزوان کرتے ہیں لوگ سوان کرتے ہیں دین پہن سوکٹا پہیوہد من قلبی ہمانے تھے ��도록 حریف جانا stink کبو 宜ی شیخ بھی پہر پادسکٹی میں پہنکو ہمینہ لوگ سوان کرتے ہیں لیکنی سوان کرتے ہیں لسہان کرتے ہیں یہ ت Abe Jahren سوٹکنی کیا یہ دیو تبتا اور شک sont تمہیں حضرت جلال کی اے اینام سیوتی کی وہ روایت سناتا ہو جس پہ امام حضر قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ روایت آپ سنباتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا نبی کا ملاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوم اگر میرے نبی نے حکم فرمایا روزہ رکھ کے مناؤ تو پھر غلام نبی کا ملاد کیوں نبی کے غلام یہاں پہ موجود ہیں بارسان منبروں مہرات جہاں پہ موجود ہیں خدا کی قسم نبی کے غلاموں میرے نبی نے ملاد بنایا اور کیسے بنایا میرے نبی بھی سوال کا روزہ رکھتے تھے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کا روزہ کیوں رکھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس نے میری ملادہ ہوئی اور جس نے مجھ میں قرآن آزیز نبی کے غلاموں و احسن من کلن ترکتو آئی و اجبال من کلن ترکتو آئی و اجبال من کلن ترکتو آئی خلکتا مبارا میرے نبی میں لکس استغفراللہ نکالنے والوں نبی کو پشر تو دیکھتے ہم پشر کی امیدے نبی کو ارے ملاد بنانے والوں خوش نصیب ہو تم لو خدا کی قسم روجوانوں ملاد کا مقصد کیا ہے دہور کے باسیوں پورے درستان سے آنے والے لوگوں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں یہ ملاد کیا ہے خدا کی قسم یہ ملاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسم میرے نبی کا ذکر کر اس محبت سے کرو اور نبی کی ملادت اس محبت سے بیان کرو اور نبی کا حسن اس محبت سے بیان کرو ابھی سمجھے نہیں گا ایک تو سمجھتے نہیں گا سمجھا کرو بات کو حضرت عائشہ سے دیکھا ایک دفعہ توجہ کیجئے گا ایک دفعہ آپ نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف اتنے حسین تھے حضرت یوسف اتنے حسین تھے مانا نوری تکبیر یا رسول اللہ 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 اس میں یوسف کو مصر میں اس میں یوسف کو دیکھ کر تیم کشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرگانے آرہا ارے حضور کے غلاموں میری نبی کی ناموں اس پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ارے مان کے تو دیکھو خدا کی قسم ہم کچ سکتے ہیں ہم مر سکتے ہیں ہم جان دے سکتے ہیں ہم اولاد دے سکتے ہیں ہم کربار دے سکتے ہیں ہم زمینوں زمان دے سکتے ہیں پر خدا کی قسم نبی کی محبت دل سے نہیں نگار سکتے ہیں حضرت بی بی آئیشہ سے دیتا ہے حضور کو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف اتنے حسین سے میرے لیے مسترابی دیتا ہے جب آنکھا مسترائے آئے تو ہی نور آئے بی بی آئیشہ سے دیتا پہ ہوش ہو گئی میرے نبی نے آنکھوں پہ ہاتھ دینا بی بی آئیشہ سے دیتا اٹھتی ہے میرے نبی نے کہا میرے نبی نے کہا ذرا غور سے سکنا عائشہ یہ تو کچھ بھی نہیں اللہ نے مجھے سکتر پردوں کے پیچھے چھپاں کے رکھا زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار لبیت یا رسولت لبیت لبیت یا رسولت لبیت خدا کی قسم علماء موجود ہیں حضور کی بارگاہ میں ستر ہزار فرشتہ فجر کی وقت اور ستر ہزار فرشتہ مغرب کے بکشان کو حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھتا باہد یہ تاجب کی بات ہی ہے تم نے پڑھ لیا تم نے ملاد منا دیا تم نے ذکر کر لیا تو تم سے تنسلیں سوچتے ہو بہت بڑی بات ہے ارے اب یہ سنو وہ ستر ہزار فرشتہ جو فجر کو آتا ہے وہ ستر ہزار فرشتہ جو مغرب کو آتا ہے یومیاں ایک دن میں ایک دہات چالیس ہزار فرشتہ میرے نبی کے روزے پہ آکے حرود و سلام پڑھتا ہے تاجب کی بات یہ ہے جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی اور نبی کے خلاموں میرے نبی کے امتیوں میرا رب تم سے اتنا پیار کرتا ہے رب کا حبیب اتنا پیار کرتا ہے کہا کوئی خلاب مجھے یاد کرے یا میں اسے خلاب رہا ہوں یا اس کے بات آجا کرتا ہے مرحبا 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 نور آنکھوں نے پیارے چھے خدا کی قسم میں کھڑا پتہ کیوں ہوں میں کھڑا اس لیے ہوں تاکہ میں حضور کے غلاموں کا دیدار کو کر سکتا ہے کسی قصد کے ہمارے میں معافی ہو جائے دوست کو یاد رکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر یہ تاثر نہیں ہے لیکن اگر فرق ہے تو تقوی پر حیزگاری کی یہ وہ تقوی پر حیزگاری ہے جو انسان اور انسان میں فرق کر سکتی ہے تو نبی کے غلاموں حضور آقا علیہ السلام بیٹھ جائے وہ اور سے بات کو سنیں نبی آقا علیہ السلام تو جو ہے جنہوں سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ تلنے رکھو جنہوں نہیں آئی اٹھے گا وہ اپاڑی سمجھتے بھی درماغ حضور آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ایک مسلم سا غلام آیا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا میرے نبی سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ غریب ہوں یتین ہوں میرے نبی دبعے یتین اس صورت میں جان آتا اس صورت میں جان آتا جان آنکھا کے جانے جہان آنکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں کتھے میہری علی کتھے تیری سنا مستاخ اکیاں کتھے جار بڑیاں اچھا دوستو اب آؤ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ایک غلام بیٹھا ہے یا رسول اللہ ارس کرنا چاہتا ہے میرے نبی نے کہا پول کیا کہتا ہے حضور غریب ہوں یتین ہوں میرا ہمسایہ ہے ایک سوکی ہوئی تہنی مانگتا ہو ایک وہ ہمارے رستے میں ہے راستہ کٹتا ہے کہا حضور توفتن مانگی نہیں دی قیمتن مانگی نہیں دی میرے نبی نے کہا اس کو میرے پاس لیا ہو اب اس کو بلائیا ہے کہا یہ غریب ہے یتین ہے اگر تو یہ سوکی ہوئی تہنی اسے دے گا نا اللہ تجھے جنت میں درخت عطا فرماؤ اب دیکھو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں ایک سکری ٹین ہے یہ دے دو اللہ اس کے وقتے کیا دے گا کتھے کی دے گا درخت دے گا جنت دے گا اب اس نے حضور کو انکار کر دیا تو پتہ لگا کہ نام ماننے والے اس وقت بھی تھے اور نام ماننے والے آ رہا لیکن خدا کی قسم عارفوں کے سلطان نے جو میسیج دیا ہے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نام ہے سنوی نام ہے شیعہ میرا دوہا تو بل بھریا ہو مک گے پینڈے خوشکی والے جتو دریاب آہدت مجھ بڑیا ہو کئی من تارے تک تر ہارے کوئی کنارے چڑیا ہو صحیح سلامت کر کے باہو جنہ گر مرشدہ پھڑیا فرمایا چھوڑ دو فرقہ واریت کو ہمجھ جاؤ فرقہ واریت سے ایک نبی کے چھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤں اونچے سے اونچہ نبی کا چھنڈا جاؤں ہر دھن میں لہرہ ہو پکارو یا رسول اللہ پکارو یا حبیب اللہ خاک ہو جائیں گے تو خاک ہو جائیں گے جل کر مگر ہم تو رضا جب تک کم میں کم ہے جب تک کم میں کم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک بیا لپیک� cum لپیک نام ماننے والے آج بھی میرے نبی نے فرمایا دے دے کہا سودہ گھٹے گئے کہا سودہ گھٹے گئے نہیں دنگا ایک صحابی اٹھے کہا یار سکردہ اگر آنکھ حکم فرمائے تو میں کوشش کروں گا کیونکہ غلام تھے اٹھے کہا مجھے جانتا تھا کہا تجھے کون نہیں جانتا تیرے خریف صورت محل پر کون نہیں جانتا تیرے خریف صورت جو خجوروں کے باغ ہے اسے کون نہیں جانتا پورے مدینے میں تو بڑا تاجت ہے تیرے خجوروں کے باغ ہے تیرے نچے پانی تک ہوا ہے تیرے محل کی دیوار بہت خوبصورت ہے تجھے کون نہیں جانتا کہا وہ دیوار بھی لے لے وہ کھر بھی لے لے وہ باغات بھی لے لے وہ کون بھی لے لے تو سب کچھ لے لے مجھے یہ سوکی ہوئی ٹہنی دے دے اب دنیا دار تھا سودہ پسندہ آگیا ہے سب کچھ اس حضورت کے گنام نے نبی کے نام پر لٹا دیا سوکی ٹہنے بھی حضورت کی بارگاہ میں آیا ہے یا رسول اللہ اسے قبول فرمالی جئے اب کیا مجھے جنت میں ایک درخت ملے گا میرے نبی نے فروایا اب تجھے ایک درخت نہیں بلکہ جنت میں تجھے باغات کر جائے تو پتا چاہتا کہ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک آقا قریب ہی بنا دیا ہے دوستو میلاد کا مقصد اب توجہ ہو جو اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد پتہ کیا تھا کہ آپ کو حضور کے عشق سے لرزا دیا جائے اور آپ کی روح کو حضور کے ذکر سے مؤثر کر دیا جائے اب حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو ہاتھ کھڑے گروہ ہاتھ کھڑے گروہ ہاتھ کھڑے گروہ ان سے نہیں جو کرتے ہیں ان سے پوچھتا ہو جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر نبی کے حکم پر نماز کیوں نہیں دی نبی سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تم نبی کا حکم کیوں نہیں مانتے تھے تم کیوں نہیں اخلاق سے کرتے بات تم کیوں نہیں اپنی اکردار کو خوبصورت بناتے تھے تم کیوں نہیں سبر اور استقامت کا دامن پکڑ لیتے تھے تم کیوں نہیں اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بناتے تھے دوستو یاد رکھئے یاد رکھئے حضور کا عصوہ حسنہ حضور کا عصوہ حسنہ حضور کی صیرت پڑھئے حضور کی صیرت پڑھئے اور اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنائیں تاکہ کیونکہ دوستو مر جا جانا دنیا سے چلے جانا ہے یا تو کوئی کہے نہ لنے رہ جانا ہے کسی نے بھی نہیں گئے تو دوستو یاد رکھئے اپنے آپ کو بہترین بناونا اپنے آپ کو نرم بناونا اللہ سے ذات کو اٹھ کر مانگا کرو عبادات کیا کرو اللہ کے آگے سجود کیا کرو اللہ سے مانگا کرو اگر رونا نہیں آتا تو فرمایا رونے والا مو بنا دیا کرو اور اگر تمہارا دل اتنا سخت ہو جائے تو کہا کیا کرو کبرستان کا رکھ کر دیا کرو تاکہ تمہارے دل دیکھتے نرم ہو جائے دوستو دھادے قصص دھادے مندر دھادے جو کچھ جھنڈا دل نہ ڈھاوی دوستو یا دکھی ملاد کا مقصد کیا ہے اپنے بچوں کو نوجوانوں کو حضور کی صیرت سناو حضور کے بسم کی بات سناو حضور کے نور کی بات سناو آقا کریم کی سنتوں پر عمر کراؤ نوجوانوں یاد رکھو اگر یہ نوجوانی تمہاری گلی پیچھوں میں یا دان پر سالے کھاتے اوپے بند پر فائروں پر گزر گئی تو خدا کی قسم قیامت والے دن پشتا ہو گئے اپنے آپ کو درست کر لو اپنے آپ کی سلطان عارفین سلطان عارف رحمت اللہ تعالی was the personality I'm just telling you the concept of اللہ you know where it comes from اللہ انعونیاء اللہ ناک اوکن علیہ بلہ برم یعظلون یہ سب کا concept قرآن سے بہتا ہے لیکن کون ہوں اللہ علیہ جت کے چھرے کو دیکھ کے خدا یاد آجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم told صحابہ that shall I tell you who are the best people among you who are the best people صحابہ replied yes ya rasulallah please convey us حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said the people the face you see there and you remember Allah حضور میں فرمایا تمہیں بتاؤں تمہیں بتاؤں ایسے لو کہ تم میں جو بہترین ہیں صحابہ نے کہا ya rasulallah بتائیں فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے دیکھ کے خدا یاد آجائے اللہ وہ بہترین لوگ دوستو معاف کرنا سیکھیں اپنے اندر سبر پیدا کیجئے معاف کرنا سیکھیں اور دوستو آخری پیغام اس کی چشن بلادت باس عادت کریے گی کہ حضور کا ذکر حضور کی سیرت حضور کی سورت یہ چشن بنانا خدا کی قسم مومنین کے لیے سب سے بہتر اور سب سے افضل ترین عبادت ہے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شریعت میں رہتے ہوئے ہمیں شریعت میں رہتے ہوئے حضور کا جشن بنانے عادت کا جشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جو مرادیں یہاں پہ لوگ لے کر آئے ہیں اللہ سب کو مراد بات فرمائے اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح اگلے سال میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بلاد ایسے ہی سجے گا اور خود بھی آئیے اپنے دوست احضاب کو بھی آئیے اور دوست ایک اور بات جو ضروری ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا لیکن یاد یاد رکھنا ہن کو محفت جس نے تم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا نا تم سے اس کی پوچھ پر نہیں ہو یاد رکھنا تو جہاں بیٹھو وہاں اللہ اس کے رسول کی بات ضرور کی کیونکہ اٹی میٹ پاور اس بت اللہ وہ طاقت اللہ کے پاس ہے زمین و زمان عش و زمان لہو قدم کا وارس وہ اندہ سبحان و قدوس ہے اپنے اللہ سے مانگو اور گر گرا کے مانگو اور انشاءاللہ ابھی بہت جلدی چھے لوگ تبھار ہیں جو مہمان مدینہ بن جائیں میری دعا ہے آج میرے اللہ جو یہاں پہ حضور درود و سلام پڑھتا رہے ہیں جو چھے ظاہری طور پہ جائیں اور جو باقی پڑھتے رہے ہیں اللہ ان کا ظاہری بھی نظام بنا دے اور باتنی بنا یہ تے آدم بلگ سلام